ہمارے کم بیورز ویلکم بیک تو زی اٹیک مین چینل تو بھی آج ہم کرنے جا رہے ہیں ڈی جی آئی منی جو ڈرون ہے 3 اور پرو اس کی جو فلائی مور کٹ پلس ہے اس کے انبوکسنگ لاسٹ ویڈیو میں جیسے آپ نے دیکھا تھا ہم نے ڈی جی آئی جو منی 3 ہے ڈرون اس کے انبوکسنگ کی تھی لیکن اس وقت انفورشنویٹی ہمار پاس جو یہ فلائی مور کٹ پلس ہے یہ اویلیبل نہیں تھی تو اس کے آج ہم نے اس کو ارینج کر کے اور اس کے آج انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو کٹ ہے یہ فلائی مور کٹ یہ مینی 3 اور مینی 3 پرو دونوں کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اب ڈرونز آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ پیکجز میں آ رہا ہے تو اس لیے پر ڈرون ہے کیونکہ مہنگے بوت ہو گئے ہیں تو کمپنی ایلگ پیکج بنا رہی ہے پہلے سب کچھ ایک ہی باکس میں آپ کو مل جاتا تھا تو اب فلائی مور جو کٹ ہے وہ الگ سے آتی ہے ڈرون الگ سے آتا ہے ایمان جو چارجر ہے وہ بھی اس کے اندر انکلیوڈ نہیں ہے ہم دیکھیں گے ویسے نہیں ہوگا کیونکہ بوکس کے اوپر یہ کہیں بنا بھی نہیں ہوا تو آپ کو جو چارجر ہے وہ بھی خود دینا پڑے گا وہ 30 بارٹ کا ریکوائیڈ ہے تو آپ اور بھی 30 بارٹ کا مارکٹس دے کے نہ چارجر اس کو چارج کر سکتے ہیں تو ابھی کیا ہے کہ یہ بوکس کے کچھ کنٹرینڈ اس کے اوپر بنے ہو میں ہے اور یہ جو ہے 47 منٹ لکھاو ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جو 47 منٹ ہے یہ فلائی مور جو کمو ہے یہ منی 3 کے لیے انہوں نے 47 منٹ کا ٹائم دیا ہو ہے جو پرو ہے جو سیمپل منی ہے وہ آپ کو 51 جو ہے فلائی ٹائم دے گا کیونکہ جو منی 3 پرو ہے اس کی جو بیٹری ٹائمیں گے وہ اس سے کم ہے کیونکہ اس کے اندر سنسرز ہیں ایکسٹر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ سوڑا سا زیادہ بیٹری کو کنزیوم کرتا ہے تو یہ اس کا بوکس ہے اور اس کے اندر دیکھ رکھیں یہی کچھ نکلے گا لیکن پھر بھی ہم کھل کے چیک کریں گے اور کالٹیز وغیرہ چیک کریں گے اور یہ ہے جہاں پر اس کا بوکس بوکس کے اوپر کچھ سیریلز اور یہ دی جائی کے منوگرام وغیرہ چھپیوں ہیں سمپل سا یہ بوکس ہے تو اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو ذرا کٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس کی سیل ہوتی ہے تو پہلے ہم سیل کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہ جی یہاں سے اوپن ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں نکلے گا اس کے اندر سے ایک بیگ تو جی بوکس میں صرف یہ باقی بوکس کالی ہے اور جو باقی ایکسیریز ہیں وہ اس بوکس میں ہی ملیں گے وہ مجھے وارٹر پروف ہی لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو خوبصورت ہے کمپیکٹ سے ہے اور جو زپر ہیں ان کے پر بھی ڈی جائے لکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اور پھر اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے اس کی جو مین ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں سے یہ ایسی اوپن ہوگا تو بھئی سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس کے اندر یہ ہے یہ ہمارا چارجنگ جو حب ہے وہ ہے اس میں آپ جو ہے تینوں بیٹرییں ایک ساتھ لگا کے اس کو چارج کر سکتے ہیں تو جی بیٹری اس میں دو انسٹال ہیں تیسری آپ کے ڈرون کے ساتھ آتی ہے تو ٹوٹلی تین بیٹریز جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ چارج کر سکتے ہیں تو اس کا جو طریقہ ہوتا ہے جو سب سے لوسٹ بیٹری ہوتی ہے نی کے کم چارج اس کو پہلے چارج کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسری تیسری ساتھ ہی چارج کرتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں دیکھیں تینوں بیٹریز اور یہ جو بیٹری ہے یہ ہے اپ گیٹڈ بیٹری جسے پلس کہتے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے منی 3 میں جیسے میں نے بتایا 51 منٹ ان منی 3 پرو میں 47 منٹ جو ہے فلائی ٹیم دیتی ہے اور اس طرح آپ اس کو باپس پڑا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا یہاں پہ اس کی پورٹ دیکھ لیں یہاں پہ آپ اس سے اپنا موبائل مطلب یہ ایک قسم کا آپ کو پاور بینک بن جاتا ہے یہاں پہ آپ انپوٹ کی پورٹ دیں گے یہ آن اوپ کا بٹن ہے یہاں سے آؤٹ پوٹ لے سکتے ہیں اسی کی بیٹریز کو آپ اپنے موبائل چائر دیں یا جو آرسی کنٹولرز کو چارج کرنے میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ انڈیکیٹرز میں بیٹری کے تو اس میں ایک تو ہو گئی ہے یہ چارجر ہب ہمارا دوسرا اس کے اندر سے یہ کچھ ایک پیپر بھرک ہے یوزر گائیڈ ہے جو ہم نہیں پڑتے اور یہ بھی ساتھ دی ہوئی ہے پورشن بنے میں بیگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کالیٹی کا ہے یہ ڈی جی اے کی کچھ بیگ کے برے میں انفرمیشن ہے اس کی پورشن کے لیے یہاں پہ یہ ایریا بنا ہوئے تو اس کے اندر آپ ایزیلی جو ہے ڈرون کو اور باقی چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں اچھا ابھی جو یہ مین پورشن ہے اس میں تو یہی چیزیں نکلی ہیں مجھے اور کچھ نظر نہیں آرہا باقی اس کی کوٹ پورٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ شاید کچھ ہو یہاں پہ بھی فی الحال تو یہ خالی ہے تو ایک جو ہے یہاں پہ ہے اس میں جی نکلا ہے دیکھیں باقی سامان USB-C to Type-C کیبل تو یہ جو ہے وہ کیبل اس میں نکلتی ہے Type-C to USB اور یہ آپ کے چارجر میں لگ جاتی ایک جو کیبل ہے وہ ڈرون کے ساتھ بھی آئی ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ پورے نیٹ ورک چارجنگ کا بن جاتے ہیں کی تینوں بیٹریز بھی اور ساتھ آپ کا جو RC کنٹرولر وہ بھی چارج ہوتا رہتے ہیں ایکسٹرپ پروپس ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں سکیو بغیرہ ان کے دیوں میں تو یہ ہے اس کا سامان باقی آئی تنگ کے باقس اب خالی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آرہا اس کے اندر تو یہی باقس کے کنٹنٹ ہم چیک کر لیتے ہیں سائٹس پہ بھی پورکٹ کوئی ہے نہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ڈبے بھی منشن ہے کیا وہ سارا کچھ نکل آیا ہے بیگ دیا بیگ ہمارے پاس آگیا ہے یہ کیبل ہے یہ آگئی ہے اس کے لیے بیٹریز ہیں ہب ہے پروپیلر ہیں سب کچھ آگیا ہے تو بھئی یہ پیپر برک ہے یہ سارا کچھ جو سامان ہے اس وقت وہ فلائی مور کٹ میں نکلتا ہے اور جو بیگ ہے کافی خوبصورت ہے مطلب ایک تو بیٹریز تو آتی جاتی ہیں ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ایک بیگ مل جاتا ہے تو آپ اس میں اپنا ڈرون اچھے سکر کر سکتے ہیں آئی تنگ کی کسی حد تک وارٹرپوف بھی ہوگا تو یہ کہ ایک منیجیبل آپ کا جو ہے وہ ڈرون کا فلائیٹ ہے وہ ہو جاتی ہے تو یہ آئی تنگ کی اس چیز کے لیے ضروری ہے تو اگر آپ آؤٹ فیلڈ میں کہیں جاتے ہیں تو ایک بیٹری کے ساتھ آپ کا گزارہ نہیں ہونا تو یہ تین بیٹریز مل کے آپ جمع کر لیں فیفٹی فیفٹی منٹس بھی لگائیں اور وہ جو اریجنل بیٹری دو ڈھیڑ گھنٹے بن جاتے ہیں آرام سے دو گھنٹے کی فلائیٹ آپ آرام سے کر سکتے ہیں تو یہ سارا سامان جو اس بوکس میں نکلتا ہے اور اگر پائس کے بات کریں تو میں نے آپ کو بتاتا ہے یہ جو فلائی مور کیٹ ہے اگزیکٹلی پائس نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ تھوڑا بوت اوپر نیچے مارکٹ میں چلتا رہتا ہے اس کے پاس پانا سٹاک ہوتا اس کے پاس نیا سٹاک آتا ہے دولر کی وجہ سے ڈیفرنٹ پائسیز ہے لیکن جو اپروکسیمیٹی برائی سے آپ کی ایک لاکھ رپے آپ کو ایک لاکھ کے اوپر بھی مل سکتی ہے ایک لاکھ سے شاید تھوڑا نیچے بھی مل جائے لیکن فیلحال آپ یہ ایک لاکھ اس کو مائنڈ میں رکھیں تو اگر آپ منی 3 کے ساتھ اس پیکج کو لیتے ہیں تو آپ کو اپروکسیمیٹلی تین لاکھ کا پڑے گا اور اگر آپ منی 3 Pro کے ساتھ اس پیکج کو لیتے ہیں تو وہ آپ کو چار لاکھ کا پڑے گا تب آپ کو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ منی 3 کو ساتھ رہ سکتے ہیں یا منی 3 Pro ہی آپ کو چاہیے اس کے لئے چارجر پھر آپ کو لحظہ سے لینا پڑے گا اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کا اگر آپ کا 25 سے 30 وارٹ کا تو آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ سامسنگ A33 کے لیے 25 چاہتا ہے میں وہی چارجر یوز کر رہا ہوں پر اگر آپ کا بجڈ ہے تو اس کا تقیبہ جو چارجر 8 سے 10,000 رپے کا 30 وارٹ کا چارجر ہے جو آپ پکچر میں دیکھ بھی رہے ہیں وہ بھی آپ بائے کر سکتے ہیں تو یہ اچھی انبوکسنگ آپ کا ایک پورا پیکج بن جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں جو مینی 3 Pro ہے اس کی فلائٹ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی تھی یہ ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی keep watching the tech man اللہ حافظ